السلام علیکم دوستو کیسے میز آج ہیں آپ سب کے امیدہ خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کسی بھی سولر پینل یعنی کہ سولر پلیٹ کو چیک کرنے کا بلکل ایک آسان سا طریقہ بتاؤں گا اور صرف ایک ہی پہچان بتاؤں گا کہ جس کی مدد سے آپ اگر کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ کی اوپر سولر پینل کو چیک کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ سولر پینل اوریجنل ہے یا پھر کاپی ہے پیارے دوستو ویسے تو کسی بھی سولر پینل کو چیک کرنے کے کافی طریقے جو ہیں وہ بتایا جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو کٹ ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں یہ مونو سولر پینل ہے تو اس کے اندر نا یہ ایک ایک سیل کے درمیان میں اس طرح کی کٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو کٹ ہیں یہ جو ہے وہ چھوٹے ہونے چاہیے کچھ ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہ کٹ ایک چھوٹے ہونے چاہیے یا پھر اس کے علاوہ یہ جو سولر پینل ہے اس کا جو سیل ہے اس کے درمیان میں لائننگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لائننگ ہو تو اس سے ایمپیئر کم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے سنو ہوگا کہ سولر پینل کے اوپر کمپنی کا جو مونوگرام ہے جو لوگو ہے وہ اس گلاس کے یعنی کہ جو اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے اوپر نہیں چھپکایا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ یہ جو بارکوڈ ہوتا ہے یہ بارکوڈ بھی ہونا چاہیے اور شیشے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ شیشے کے نیچے ہونا چاہیے اور اسی طرح سے یہ جو مونوگرام ہے یعنی کہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اس کے سپیلنگ بھی بالکل ٹھیک ہونے چاہیے اور بالکل ایسا ہی دوستو جب آپ اس سولر کی آتے ہیں بیک سائیڈ کی اوپر تو یہاں پر آپ کو اوپر ایک دکھائی دیتا ہے جنکشن باکس اور اس کے نیچے ایک سٹکر لگا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے سنو ہوگا کہ ایک تو یہ سٹکر بالکل جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے سیدھا چپکا ہونا چاہیے تیڑا میڑا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس سٹکر کے اندر یہ جو رائٹنگ ہوئی ہے اس کے سپیلنگ بھی بالکل ٹھیک ہونے چاہیے کوئی سپیلنگ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو جنکشن باکس ہے اس کی کوالٹی بھی دیکھنی چاہیے تو یہ سارے فیکٹر بھی چیک کرنے چاہیے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بالکل ایک شارٹ کٹ آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کی مدد سے کوئی بھی جو فیک سولر پلیٹ ہوتی ہے یا پھر لو کوالٹی کی تھرڈ کلاس جو سولر پینل ہوتا ہے یہ اس کو چیک کرنے کی سمجھلنے کے واحد کا سوٹی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا ہے کہ مارکیٹ میں عموماً دو طرح کے سولر پینل جو ہے نا آپ کو ملتے ہیں خاص طور پر ڈیڑھ سو وات کی کیٹیگری میں کیونکہ یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ ڈیڑھ سو وات کا سولر پینل تقریباً جس گریب بندے نے خریدنا ہے تو پہلی بار وہ یہی خریدے گا جس نے گھر میں کوئی ایک ڈی سی کولر چلانا ہے یا پھر کوئی ایک لائٹ چلانی ہے تو گرمیوں کا سیزن گزارنے کے لیے لوگ جو ہے وہ عموماً دو پلیٹیں اس طرح کی لے لیتے ہیں تو ڈیڑھ سو وات کیٹیگری کے اندر ایک پلیٹیں آتی ہیں جو کہ تقریباً ساڑھے چار ہزار ساڑھے پانچ ہزار تک کی نا وہ مل جاتی ہیں اور اسی میں اچھے والی آتی ہیں جو کہ تقریباً ساڑھے ساتھ یا آٹھ ہزار تک ان کی قیمت ہوتی ہے تو بعد دکندار جو ہے وہ سادہ لو لوگوں کو بیوکوف بناتے ہیں اور وہ کبھی کبار وہی ساڑھے پانچ ہزار والی پلیٹ جو ہے وہ ان بیچاروں کو ساڑھے سات ہزار میں فروخ کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ناکس سیز جو ہے وہ خرید کے لے کے جا رہے ہیں جو کہ بعد میں بہت جلدی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی قوالٹی بھی ناکس ہوتی ہے تو دوستو آپ نے بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کا ہونا چاہیے ایک ڈیجیٹل کلائم میٹر اگر آپ نے گھر میں سولر سسٹم لگایا ہوا ہے تو پھر تو میرا مشورہ ہے کہ یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ تقریباً چونتی سو روپے کا مل جاتا ہے آرام سے بازار سے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو پر میں ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ اس کا استعمال سکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے لیکن دوستو اگر آپ کے پاس یہ میٹر نہ ہو تو آپ نے دکاندار سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ وہ آپ کو اس پلیٹ کے وولٹیج اور کرنٹ خود میئر کر کے دکھائے اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے دوستو کہ آپ نے وولٹیج چیک کرنے کے لیے اس کی رینج کو اس طرح سے وولٹ کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے دیکھنا ہے کہ اس کی جو رینج ہے یہ ڈی سی کے اوپر ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آپ کو اس پینل کی دو جو ہیں وہ پروبز نظر آئیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹر کی جو دونوں پروبز ہیں وہ آپ نے اس کی دونوں پروبز کے اندر لگا دینی ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی میں نے میٹر کی دونوں تاریں اس کے اندر لگائی ہیں تو اس وقت یہ وولٹیج شو کر رہا ہے تو اب یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جو ڈیٹ سو وارٹ کی پلیٹ ہوتی ہے دوستو ڈیٹ سو وارٹ کی ایک سو ساٹھ کی ایک سو ستری ایک سو اسی کی اس کے جو نومینل وولٹیج ہوتے ہیں ٹرمینل وولٹیج یہ تقریباً انیس سے اکیس کے درمیان ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پلیٹ کے وولٹیج کو چیک کیا اور وہ انیس سے اکیس کے درمیان آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وولٹیج کے معاملے میں وہ پلیٹ بلکل ٹھیک ہے اور یہ میئر کرنے کے لیے آپ نے جو پلیٹ کا انگل ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ دھوپ جو ہے وہ بلکل سیدھی اس کے اوپر پڑے یعنی کہ تھوڑا سا لٹا کے آپ نے 45 سے 75 کے انگل کے بیچ میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جس وقت آپ سولر پینل خریدنے کے لیے جائیں تو وہ دوپیر کا ٹائم ہو اور اس وقت روشنی دھوپ بھی بلکل تیز ہو بارہ سے ایک کے بیچ میں کوئی بھی سولر پینل جو ہے وہ اپنی فل ایفیشنسی پہ ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو کرنٹ اگر آپ اس پلیٹ کی معیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان پروپس کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو بے شک اتار دیں اور اس کے بعد آپ نے اس میٹر کی جو رینج ہے اب اس کو لے جانا ہے یہ اوپر ایمپیر کی اوپر یہ دیکھیں 40 ایمپیر لکھا ہوا ہے اور بس یہاں سے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر ڈی سی ہونا چاہیے اے سی نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے بس ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے ملا کر کر دینا ہے شارٹ یعنی کہ یہ جو اس پلیٹ کی دونوں تارے ہیں ان کو آپس میں آپ نے ملا کر شارٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی ایک سائٹ کی اوپر آپ نے کلیم کر کے دیکھنا ہے تو بس دوستو آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو 1500 وارٹ کی پلیٹ ہوتی ہے اس کی کم از کم کرنٹ سات ہمپیر سے اوپر ہونی چاہیے سات ہمپیر تک ہونی چاہیے اور جو یہ جیسے یہ میرے سامنے ایک سو اسی وارٹ کی پلیٹ ہے تو اس لیے اس کی جو کرنٹ ہے وہ تقریباً آٹھ ہمپیر آ رہی ہے تو 1500 وارٹ سے ایک سو اسی وارٹ کے درمیان جو پلیٹیں ہیں اگر ان کی کرنٹ سات سے آٹھ ہمپیر تک آتی ہے تو آپ اس پلیٹ کو پرچیز کر لیں اور اگر اس کی کرنٹ ساڑھے پانچ ہمپیر یا چار ہمپیر آتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ پلیٹ ایک ناکس کالٹی کی پلیٹ ہے اس کو آپ نے پرچیز نہیں کرنا اور صرف 2000 رپے بچانے کے لیے آپ ساڑھے پانچ ہزار والی جو پلیٹ ہے اس کو پرچیز کرنے کے بجائے جو اچھی والی پلیٹ ہے اچھے والا سولر پینل ہے اس کو پرچیز کریں اور ایک اور چیز جس کا میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ صرف کرنٹ کے اوپر آپ اکتفاہ نہ کریں بلکہ آپ دیکھیں کہ جس برینڈ کی یا جس کمپنی کی آپ جو ہے وہ سولر پینل پرچیز کر رہے ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی وارنٹی کارڈ ہے یا نہیں اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پریفرنس دیں اس کمپنی کو جو ساتھ میں اپنی اس پرڈک کی کوئی گارنٹی یا وارنٹی بھی دے کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دکان کے اوپر جب آپ چیک کرتے ہیں تو اس طرح سے امپئر بلکل ٹھیک آتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ان پینلس کیوں پر لائننگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو امپئر ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کسی لوکل برینڈ کا سولر پینل پرچیز کرنے کے بجائے کسی اچھی کمپنی کا سولر پینل جو ہے وہ پرچیز کریں جو کہ اپنی پرڈک کی ساتھ میں گارنٹی بھی دے تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو سولر پینل کو چیک کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال خدا حافظ